الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اول النبیین و آخر النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب محبت سے درود اسلام کا نظرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابہ یا حبیب مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہ عن شریک فی محاسنہی فجاور الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برانوہو و عزم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہی وآلہی وآلہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رد و سلام ارز کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کو ربی الاول شریف کی آمد مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عیدِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے سالہ سال سے مولانا محمد مسلم کہلانی صاحب زیدہ شرفوہو کی قیادت میں محمد اشرف کھوکر محمد ارشد کھوکر محمد اختر کھوکر محمد افضل کھوکر اور محمد اسگر علی کھوکر اور دیگر بزمِ اوصاف کے اور بزمِ اوصافِ حمید کے جو احباب ہیں تحریکِ صراطِ مستقیم صدقِ اکبر ٹاؤن کے عراقین ہر سال ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں ربِ ذوالجلال ان دوستوں کے اس احتمام کو اور آپ تمام حضرات کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے سٹیج پر تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ گوجرہ والا کے نازمِ عالی اسیرِ نمو سے رسالت حضرت مولانا محمد ادریس جلالی صاحب اور آستان آلیہ شرک پر شریف کے خلیفہ مجاز شیخ محمد حنیف شرک پری صاحب انجمن رضاِ مجتبا کے صدر میاں محمد علیہ صاحب دیگر حضرات رونو کفروز ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلالہ ہم ساتھ کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے عیدِ مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ لحاظ سے اکثر ہم اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ عید ہے عیدِ مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عید ہے لیکن اب اس کے آخری حصے پر بھی دلیلیں دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے جو بوقتِ ولادت نبی تھے تب ہی تو عیدِ مِلَادُ النَّبِي ہے کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی دنیا میں آمد لیکن کچھ لوگ چونکہ بوقتِ ولادت مَعْضَ اللَّهِ رَسُولِ پَاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں دوسرے مسالک میں اور اکہ دکہ ان کے پیچھے چل کے وہ لوگ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے جن کا شمار ہمارے مسلک میں ہوتا ہے یعنی ان کے بقول یہ عیدِ مِلَادُ الْوَلِي ہے کہ جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت صرف ولی تھے اور بعد میں نبی بنے جبکہ ہم ہر بچہ پوری دنیا میں عاشقانِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی جب اس عید کا ذکر کرتے ہیں تو عیدِ مِلَادُ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں اور یہی چودہ صدیوں کے اندر اس عید کا تعرف ہے تو اسی کے لحاظ سے چند دلائل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں نے نات شریف کے اندر جو خود نات شریف لکھی ہے اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے ہر دم ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سب کا بھی یہی ایمان ہے ہر دم ہے مجھ پہ آپ کا احسان یا رسول میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول جس دن سے چھا گئی ہے ہستی پہ صبح نور بارہ نبی الول شریف جس دن سے چھا گئی ہے ہستی پہ صبح نور اس دن سے جا گتا ہے انسان یا رسول صبحِ ولادت سے ملی دنیا کو آ گئی اتنا علم کائنات میں صدیوں میں بھی نہیں آیا جتنا اس گھڑی میں آیا جس وہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند صبحِ ولادت سے ملی دنیا کو آ گئی جگ کو ملا ہے آپ کا فیضان یا رسول کہتا ہے مجھ سے رات دن احمد رزا کا سوز کہتا ہے مجھ سے رات دن احمد رزا کا سوز لے کر چلو جہان میں انوان یا رسول پایا ہے ہم نے مہد میں عشقِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہے ہم نے مہد میں عشقِ رسولِ پاک محشر میں ہوگی اس لیے پہچان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ہم بھی آس پہ پھیلا کے جھولیاں بیٹھے ہیں ہم بھی آس پہ پھیلا کے جھولیاں لکھ دو ہمیں بھی خلد کا مہمان یا رسول پیدا ہوئے جو آپ تھے اس وقت بھی نبی پیدا ہوئے جو آپ تھے اس وقت بھی نبی اس پر میرا ہے ہر گڑی ایمان یا رسول غالب ہو پھر سے ہر طرف دین رسول پاک غالب ہو پھر سے ہر طرف دین رسول پاک عاصف کی ہے یہ التجا ہر آن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو رب زلجلال نے نبوت کب عطا فرمائی اس کا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ تقریباً گیارہ قسم کی حدیثیں ہیں اس ایک سوال کے جواب میں اور ایک سوال کے مختلف الفاظ میں مجدد دین و ملت امام علیہ سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف کی جلد نمبر تیس کے اندر اس پر بحث کی ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹیس پہ یعنی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ہمارے عقائق اور ہمارے مسائل کی تحقیق کیلئے اتنی اتنی بڑی تیس جلدیں لکھی ہیں بچے بچے کو کم از کم اس میں جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ تو ضرور پڑھنا چاہیے یا کم از کم اس کے اندر جو عقائد کے لحاظ سے ایک رسالہ ہے اعتقاد الاحباب اس کا تو کم از کم ہر شخص کو مطالعہ کرنا چاہیے چونکہ عقیدہ صحیح ہو تو پھر نماز روزے کا فائدہ ہوتا اور اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ السلام سے روزے قیامت تک جمی خلق اللہ کو شامل ہے انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق خداوندی ہے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَكُنْتُوْ نَبِيَمْ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ کہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح جسد کے درمیان تھے یہ فرمان اپنے معنی حقیقی پر ہے اگر ہمارے حضور حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ مسلوات و سلام کے زمانہ میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے مددگار ہوتے اب اس لحاظ سے کُنْتُوْ نَبِيَمْ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا جو جامع ترمزی میں بھی موجود ہے مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَةَ آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی پوری نہیں ہوئی تھی اللہ نے مجھ اس وقت ہی نبوت اتا فرما دی تھی یعنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولن نبیین ہونا ایک ہے اس جہان میں آمد وہ تو سب سے آخر میں ہوئی اور اس جہان میں آمد سیدنا آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے ہوئی لیکن مطلقاً عالمِ ارواح اور اس کائنات کے لحاظ سے اولن نبیین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آخر النبیین بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں کچھ لوگوں نے یہ تعویل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اللہ کے علم میں کہ اللہ کے علم میں جو انبیاء کی لسٹ تھی اس وقت بھی بحیثیتِ نبی میرا نام اللہ کے علم میں تھا یہ کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں لیکن اس تعویل کا اس حدیث کے مفہوم کے ساتھ کوئی کسی جہد سے بھی تعلق نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے عزل سے کہ جن کو بھی اللہ نے نبوت دینی تھی تو اللہ کا علم تو عزلی ہے اللہ کا علم بعد میں نہیں آتا اللہ کے لحاظ سے ایک لمحہ بھی جہالت ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اللہ عزل سے ہی سب کو جانتا تھا اور اس میں نبوت تو علیدہ مرتبہ ہے مثال کے طور پر اللہ کے علم میں عزل سے تھا کہ محمد مسلم نامی ایک بچہ فلان صدی میں پیدا ہوگا اور وہ عالم دین بنے گا اور وہ جلسہ کرائے گا آپ کا جو منصب ہے آپ کا جو نام ہے آپ کا جو کام ہے آپ سب کا وہ بھی تو اللہ کے علم میں عزل میں ہی تھا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ انجینئر بنے گا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ دکاندار بنے گا یعنی فلان صدی میں پیدا ہوگا بڑا ہوگا صحت مند ہوگا اور آگے یہ کام کرے گا کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو معذلہ اب پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر بنا ہے تو یہ تو خود کفر ہے اسے ازل سے پتا ہے تو جب ہر ایک چیز ہی اللہ کے علم میں ہے تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت اور پھر جب ہر نبی ہی ازل سے اللہ کے علم میں نبی ہے تو پھر سرکار کا یہ فرمانا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تو تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی میں تو اس وقت بھی نبی تھا اگر اس سے مراد محض علمِ خداوندی میں لیا جائے تو پھر تو آدم علیہ السلام بھی علمِ خداوندی میں نبی تھے تو کوئی خصوصیت نہیں بنتی بلکہ اس تعویل سے آگے بہت بڑا غلطی کا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی بین روحِ والجسد جسم اور روح کے بیچ بیچ تھے ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی جسم بنا تھا روح ڈال نہیں تھی تو اس وقت اللہ نے جانا کہ میں نبی ہوں تو پتا چلا کہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کتنی صدیان رب کو یہ معاذلہ علمی نہیں تھا چونکہ یہ ایک زمانہ ایک لیمٹ بیان ہو رہی ہے کہ میں اس وقت بھی اس تعویل کے مطابق اللہ کے علم میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو علم کا آغاز تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوا تو جبکہ رب زلجلال تو اس سے شدیوں پہلے بھی یہ علم رکھتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبوت دینی ہے تو وہ تعویل کرنے سے خود علم خداوندی پر اعتراض ہو جاتا ہے اور ویسے بھی یہ سوال صحابہ کر رہے تھے جن میں سے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر عمر میں بڑے تھے ویسے بڑے نہیں تھے ولادت ان کی پہلے ہوئی تھی کچھ ہم اثر تھے کچھ جو ہیں وہ اس وقت آقل بالک تھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کوئی پندرہ سال کا ہے کوئی چالیس سال کا ہے کوئی پچپن سال کا ہے اب جن کے سامنے سرکار اعلان نبوت کر رہے ہیں کیا انہیں کوئی ضرورت ہے اس بات کو پوچھنے کی کہ یہ جو آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اس لحاظ سے آپ نبی کب بنے وہ تو سارے معاشرے کے سامنے ہیں اسے تو سب جانتے ہیں اس کے لحاظ سے تو ماحول میں کم از کم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو تو کوئی بے خبری نہیں کہ یہ چالیس سال گزر گئے اور اب یہ اعلان نبوت کر رہے ہیں اصل نبوت کے لحاظ سے سوال تھا اعلان نبوت کا سوال نہیں تھا کیونکہ وہ تو سب کو پتا تھا کہ انہوں نے بچپن میں اعلان نبوت نہیں کیا انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں اعلان نبوت نہیں کیا چالیس سال مکمل ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اب یہ پوچھنا اس محول میں سرکار جس میں چالیس سال رہے ہیں اور سب کے سامنے پھر اعلان نبوت فرمایا ہے تو مطا واجبت لکن نبوہ کہ تجھے نبوت کب عطا ہوئی اور مطلب یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد عطا ہوئی تو پھر ان لوگوں کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ چالیس سال انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تو سوال کا مطلب ہی یہ تھا کہ اعلان نبوت تو ہمارے سامنے واجبت ہمیں پتا ہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ آپ کی نبوت پرانی بڑی ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کتنی پرانی ہے یعنی یہ کب سے رب نے آپ کو نبی بنایا ہوا یہ ہمیں تلاش ہے یہ ہمارا سوال ہے اب یہ سوال کرنے والوں کی بھی شان نظر آتی ہے اور جواب کا وہ مطلب جو ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف علم خداوندی میں یہ لکھا نہیں تھا بلکہ واقعے کے اندر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے علم میں تو عزل میں سے تھی عزل میں تھی نبوت لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اس سے پہلے رب کے علم میں جو عزل میں تھا اللہ نے واقعے میں وہ تاج نبوت محبوب علیہ السلام کی حقیقت کو پہنا بھی دیا یہ ہے ہمارا دین اس لحاظ سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کن تو نبیم و آدم بین روح والجسد یہ اپنے حقیقی معنی پا رہا ہے کیونکہ مجازی معنی کیا ہے کہ ویسے نبوت ملی نہیں تھی صرف اللہ کے علم میں تھی اور ملنی تھی اور آپ نے نبی مستقبل میں بن جانا تھا مستقبل میں جس طرح کے عربی زبان میں اس طرح بھی ذکر ہوتا ہے مثال کے طور پر وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ اس کو ماضی سے بھی تعبیر کر دیا جاتا عربی زبان اور ایسے ہی مجازن جو کسی کو شان کچھ وقت بعد ملنے والی ہو اس کا پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر تمہارا ایک بچہ حفظ اس نے شروع کیا ہے تو تم دوسرے دن اس کو حافظ صاحب کہنا شروع ہو گئے ہو کہ یہ حافظ بن جو جائے گا ابھی اس نے میڈیکل کے اندر داخلہ لیا ہے تم نے اس کو ڈاکٹر کہنا شروع بھی کر دیا اب ڈاکٹر کہنا حقیقت نہیں مجاز ہے حافظ کہنا حقیقت نہیں مجاز ہے تو کچھ لوگوں کی جن کا ہم رد کر رہے ہیں یہ خیال تھا کہ لفظ نبی مجازن بول دیا گیا لیکن یعنی نبی تھے نہیں کیونکہ یقیناً بننا تھا مستقبل میں تو مجازن لفظ نبی آپ پر بول دیا گیا تو آل سنت و جماعت اس بات کو رد کرتے ہیں اور آل حضرت فاضل بریلوی نے یہ کہا کہ کن تو نبی یا یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے ایسا نہیں کہ مستقبل میں فیوچر میں نبی بننا تھا اور اسے ماضی سے تعبیر کر دیا گیا بلکہ یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے کہ اس وقت ہی رب زلجلال آپ کو نبوت عطا فرما چکا تھا چونکہ اس پر دین کی بہت سی باتوں کا مدار ہے اس عقیدے پر اس کو سمجھئے اور کوئی ایسا ملے کہ جس کو غلط فاہمی ہو تو اس کی غلط فاہمی دور کیجئے ایک ہے اتائے نبوت ایک ہے اعلان نبوت تو اتائے نبوت یہ زمانہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت رب نے دے دی تھی لیکن دنیا میں آپ نے جو اس کا اعلان فرمایا مطلب کیا کہ نبوت کی احکام کو جاری کیا نافذ کیا تو وہ چالیس سال کے بعد کیا لیکن چالیس سال یوں نہیں گزرے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں وہاں تو یہ ہے سرکار فرماتے انی لعارف حاجرم بے مکہ تا کانا یسلم علیہ قبل انعبعسا فرماتے ہیں آج بھی میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں میں اس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے نبی کہہ کے سلام کرتا تھا کانا یسلم علیہ قبل انعبعسا ابھی میری بیست نہیں ہوئی تھی یعنی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا مگر وہ پتھر بھی جانتا تھا تو جن کے بارے میں پتھر جانے تو وہ دل پر کیوں نہ جانے اور اس پر امام زرکانی نے یہ لکھا اس کی شرعہ کے اندر کہ وہ کیا کہتا تھا پتھر آپ نے لکھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرکانی شرعہ مواحب میں اس کی یہ وضاحت موجود ہے تو چالیس سال اعلان نبوت نہیں فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کوئی کمی تھی کہ ابھی پانچ سال کے ہو جائیں ابھی دس سال کے ہو جائیں پندرہ بیس پینتیس کے ہو جائیں اور مزید کمی دور ہو اور چالیس کے ہو جائیں اور پھر اعلان نبوت کریں نہیں حق یہ ہے کہ وقت ولادت بھی اگر اللہ کا حکم ہوتا آپ اعلان نبوت فرما دیتے تو کوئی کمی نہیں تھی چونکہ وقت ولادت بھی نبی تھے یہ عید ملات النبی یعنی کہ جنہوں نے بعد میں جا کے نبی بننا تھا ان کی ولادت ہوئی ان کی ہوئی جنہیں رب نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے نبی بنایا تھا چونکہ مستدرک علیہ حاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی روح ان میں ڈالی گئی تو ان کی نظر سب سے پہلے جس عبارت پہ پڑی جس سائن بورڈ پہ پڑی جس تحریر پہ پڑی وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے سب سے پہلے انسان نے جب پہلی بار دیکھا تو سرکار کی نبوت کا چرچہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے اب قیامت تک عربوں کھربوں لوگ آئے آ رہے ہیں اور ہر ایک جب پیدا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے لیکن پہلے انسان نے جو پہلی بار دیکھا اور اسے جو تحریر نظر آئی وہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کا نام بھی تھا اور آپ کی نبوت بھی لکھی ہوئی تھی اب یہ تو عام شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ جب ہم کہیں عربی زبان میں مثال کے طور پر زید قائم کہ زید کھڑا ہے زید کھڑا ہے یعنی خبر کو مبتدہ کے لیے جب ہم ثابت کریں کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے یہی کہ زید کاتب ہے زید بیٹھا ہے زید چلا گیا ہے زید ہنس رہا ہے ہے جس کے ترجمے میں بھی آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس وقت یہ صفت زید کے لیے ثابت ہے اس وقت کھڑا ہے اس وقت بیٹھا ہے اس وقت ہنس رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہو تو ترجمہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لکھا کب گیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے چونکہ وہ دیکھنے سے پہلے پہلے رب نے یہ بورڈ ارش پہ لگا دیا اور آدم علیہ السلام نے دیکھا تو لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کلام یقیناً سچا ہے اور سچا تب ہے کہ جب رب پہلے نبوت محبوب کو دے چکا ہے دوسرے لوگ جو انکار کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب بنے گا کہ رب نے لکھا تو ہے محمد الرسول اللہ لیکن مانا یہ کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی بن جائیں گے رب نے نبوت دے گا تو یہ تو تھوڑی سی گرائمر بھی جو پڑا ہو عربی نہیں چلو اردوی پنجابی جانتا ہو کہ جس وقت اس طرح کی بات کا تلفز کیا جائے یا کہیں لکھ دیا جائے اور لکھنے والی ذات بھی رب زلجلال کی ہو اور ماتھا عرش کا ہو جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ماننا پڑے گا کہ باقی سب کی نبوتیں بعد میں تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب زلجلال ہمارے آقا علیہ السلام کی حقیقت کو نبوت عطا فرما چکا تھا اب یہ جو چالیس سال ہیں ان کے لحاظ سے جو لوگوں کو وہم ہے اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کمی سرکار میں نہیں تھی ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی کمی نہیں تھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو نبوت دی تو عالم ارواح میں بھی آپ نے نبوت کا کام کیا آپ نے نبیوں کی روحوں کی تربیت کی آپ نے ملائکہ کی ارواح کی تربیت کی آپ ہی سے فیض پوری کائنات میں بٹا ہر نبی جو کچھ تقسیم کرتے رہے وہ رسول اکرم سلی اللہ نظر پانی میں آتے ہیں ہر چیز میں ہر چگہ نہیں ایسی چیز میں نظر نیچے آتے ہیں تو امام بسیری کہنے لگے ہمارے محبوب آپ نے اگرچہ آنا سب سے بعد میں تھا لیکن نبیوں کے چہرے میں جلوہ آپ ہی کا نظر آ رہا تھا تو چالیس سال اس لیے ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یعنی اگر ولادت کے وقت ہی فرما دے تو کوئی کہہ رب ہمیں کوئی وقت ملنا چاہیے تھا کہ ہم ان کا کچال چلن دیکھتے ہم ان کا کردار دیکھتے ہم ان کے سفر دیکھتے ہم ان کے فیصلے دیکھتے اب ادھر اعلان ہے اور ساتھ ہی حکم ہے کہ مانو اور نہیں مانوگے تو پھر اس کا خمیازہ بھگت نہ آیات کا مطالبہ کیا گیا آیات دکھائی جس نے نہیں مانا وہی زمین میں دھنسا آ گیا اب ہمارے آقا علیہ السلام اگر آتے ہی اعلان فرماتے چونکہ امت ہی آخری اگر اس وقت ہی اعلان ہوتا اور نہ ماننے والے سارے دھنسا دیے جاتے تو پھر یہ ختم نبوت کی ہزاروں وہاں وہ کہتے تھے آیت دکھاؤ نبی کہتے لو آئے اب کلمہ پڑو جو پڑ گئے پڑ گئے نہیں پڑا تو چالیس سال اس لیے تھے کہ ان کے سامنے ملاد کے منظر بھی ہوں پھولوں سے حسین بچپن بھی ہو شبنم سے شفاف جوانی بھی ہو لوگوں کے سامنے ان کا سادی کو امین ہونا بھی تیش ادا ہو ہر ہر چیز چالیس سال تک لوگ دیکھ چکے ہو اور پھر یہ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ رب ہمیں چند سال مزید ملے ہم دیکھے تو صحیح اگر بطور فرض سرکار کسی دوسری جگہ ہوتے مکہ 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 کہتے رب ابھی تو ہمیں چالیس سال سوچنے کے لئے چاہیے اور ادھر کام سارا تیئیس سال میں مکمل کرنا تھا تیئیس سال میں تو کمی سرکار میں نہیں تھی تربیت ماحول کی ہو رہی تھی تربیت مزاج کی ہو رہی تھی صلاحیت معاشرے کی استوار کی جا رہی تھی تا کہ انہیں سرکار کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے یہ نہ کہ رب آتے ہی ہم سے سوال کیا گیا یہ کون ہے تو ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا ہم تو بلکھے میں مارے گئے ہم برنا پہچان جاتے رب ہمیں اس لیے غلطی لگ گئی کہ ٹیم ہی نہیں دیا گیا ہمیں آتے ہی دنیا میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میرے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ کو رب نے حکم اپنے اعلان کا دیا ہی اس وقت کہ جب چالیس سال میں دشمن گھر بیٹھے بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے اس واسطے جب قریش مکہ نے دلیل پوچھی آپ نے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم قریش نے کہا ایک ہے تو دلیل کیا ہے کیسے ایک ہے اب اللہ نظر آتا نہیں کیونکہ ہم جیسے انسان وہ تو سرکار کی ذات گرامی ہیں جو عرش پہ جا کے میراج کو دیدار کر آئے ورنہ جنت میں جو ہمیں آنکھ ملے گی وہ اللہ کا دیدار کرے گی دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ دنیا کے اندر جو دیکھنے کا قانون ہے وہ آمنے سامنے ہونا ضروری ہے رائی ہے دیکھنے والا مرئی ہے جس کو دیکھنا ہے جب تک جسے دیکھنا ہے اس کا کوئی جسم نہ ہو کوئی جہت نہ ہو کوئی مکان نہ ہو تو دیکھا کیسے جائے مکان سے مراز ضروری نہیں کوئی کمرہ بنا ہوا ہو یعنی مکان جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کا مکان ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا جسم بھی ہے آپ کا مکان بھی ہے آپ کی جہت بھی ہے اور میں آپ کو نظر آ رہا ہوں میرا جسم بھی ہے میرا مکان بھی ہے جہت بھی ہے اور ایسے ہی آپ کی شکل بھی ہے میری شکل بھی ہے اور شکل بنتی تب ہے اور جس کی حد ہو وہ محدود ہوتا ہے اور جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا اب دیکھنا اللہ کو ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے وہ جہد سے پاک ہے وہ شکل سے پاک ہے یہ جو علم حیث میں شکل ہے جہد سے پاک ہے تو پھر کیسے انہیں منوایا جائے کہ اللہ ایک ہے چونکہ ماننے کے لئے دل سے بندے کو یقین ہو جائے کہ مثال کے طور پر بلا تشبیح و تمثیل کہ یہ ایک کتاب ہے دو نہیں چار نہیں کیونکہ نظر آرہی ہے ایک ہے تو جب رب منوانہ ایک ہے اور نظر آتا نہیں ان کو جنہیں منوانہ ہے جس نے منوانہ ہے اس کو تو نظر آتا ہوں ذات مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں کیسے منوایا جائے اور ان کا جو تھا مزاج قریش مکہ کا بخاری شریف میں ہے چونکہ اہد جاہلیت تھا اور اہد جاہلیت میں پھر جہالت کا ہونا تو ایک تیشدہ بات ہے ان کا تیست یہ تھا بندگی کا کہ رب جو ہے وہ نظر آنا چاہیے خواہ جیسا بھی ہو اگرچہ نہ بولے اگرچہ نہ دیکھے لیکن نظر آئے بخاری شریف میں ہے کہ وہ ایک پتھر کو پوجتے تھے اور جب سے اس سے کوئی خوبصورت مل جاتا تھا پہلے کو نالی میں پھینک دیتے تھے اپنے معبود کو نئے کو سجدے شروع کر دیتے تھے پتھر دیکھتا بھی نہیں تھا پتھر سنتا بھی نہیں تھا پتھر چلتا بھی نہیں تھا لیکن ان کا رانجہ راضی تھا کہ نظر تو آ رہا ہے یہ تھا محول اب پہلے مکہ مکرمہ والوں نے ماننا تھا تو پھر باقی عرب نے ماننا تھا اور باقی عرب نے ماننا تھا تو پھر عجم نے ماننا تھا اور پھر چلتے چلتے گوجرہ والا والوں نے ماننا تھا اب جو سب سے پہلے جنہوں نے ماننا ہے یہ بنیادی جڑے ہیں یہ مانیں گے تو پوری کائنات میں پھر آگے ان کے رشتہ دار ان کے دوست ان کی گواہی پر لوگ مانتے چلے جائیں گے اور پہلے جن کو منوانا ہے وہ کہتے ہیں رب دکھاؤ ایک دکھاؤ مان جائیں گے اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے اور آپ کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے تو آیت قرآن میں موجود ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے دلیل بتائی آپ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ مجھ جیسے سے دلیل پوچھنا یہ کوئی اکل کی بات ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہیں اکل کوئی نہیں کہ پوچھتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اللہ ایک ہے اس کی دلیل یہ تمہارے سامنے بیٹھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اے تکبیر اللہ اے رسال اللہ اے تحقیم اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور میں میرا جسم بھی ہے میری جان بھی ہے میری جہت بھی ہے میرا مکان بھی ہے اور میں ابھی نہیں آیا چالیس سال ہو گئے ہیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ اسی تمہارے مکہ شہر میں میں نے چالیس سال گزارے ہیں اور میں کہیں کسی دوسرے ملک پڑھنے بھی نہیں گیا لَبِسْتُ فِيكُمْ پورے چالیس سال میں تمہارے معاشرے میں موجود رہا ہوں کسی تجارتی سفر پہ نکلا ہوں تو تمہارے گواہ ساتھی تھے میں کسی سے پڑھائی کرنے نہیں گیا کہ میں کچھ ڈگری حاصل کرنے کسی بندے سے گیا ہوں یہ چالیس سال میرے تمہارے سامنے گزرے ہیں تو دلیل یہ ہے کہ ان چالیس سالوں میں سے ہر سال سامنے رکھو ہر سال کا ہر مہینہ سامنے رکھو ہر مہینے کا ہر ہفتہ سامنے رکھو ہر ہفتے کا ہر دن سامنے رکھو ہر دن کا ہر گھنٹہ سامنے رکھو ہر گھنٹے کا ہر منٹ سامنے رکھو ہر منٹ کا ہر سیکنڈ سامنے رکھو اگر کسی ایک سیکنڈ میں بھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا خدا ایک ہے اور میرے بارے میں تم گھر میں بھی بیٹھے بچوں میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہو کہ محمد عربی ہمارے دشمن تو ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے تو میں جو بندوں کے بارے میں نہ بولوں میں اللہ کے بارے میں کیسے بولوں اور جو میں ایک سیکنڈ نہ بولوں چالیس سال میں تو آج میں کیسے جھوٹ بولوں میں نے تجھ سے رب منوانا ہے اور دکھائے بغیر منوانا ہے اس واسطے کے دیکھنا تم نے مجھے ہے اور ماننا تم نے وعدہو لا شری کو ہے فقد لبستو فی کم یہ مطلب تھا چالیس سالوں کا میں نے تو چالیس سال تو میں گزارے ہیں چالیس سال بخاری شریف میں حدیث شریف ہے اجلاس بلایا ہمارے آقا علیہ السلام نے اور سارے قریش کی شاخیں قبیلے سب کے قائدین بڑیرے آگئے جو سرکار کو مانتے نہیں ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی کیسے منوایا ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہمارے اور پچھلی قائلات کے درمیان حائل ہے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ گیا ہے جو حملہ کر دے گا ہل ان تم مصدقی کیا تم میری تصدیق کروگے اصل میں تھا مصدقون یا نون اضافت سے گرہ پھر مصدقی کیا تم سارے میری اس بات کی تصدیق کروگے جا کے دیکھے بغیر یہیں کسی کو بھیجے بغیر کہ جو دیکھ کیا ہے یہیں جب تمہیں کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی گرد و گبار کوئی گھوڑوں کا کہ سم کی آواز صرف میرے کہنے پر کیا مان جاؤگے تو سارے دشمن بیک زبان بولے نعم ہم مانیں گے آپ نے فرمیے کس لیے دیکھا تو ہے نہیں تم تو دیکھ کے مانتے ہو دیکھا تو ہے نہیں کیوں مانوں گے اب ان کا جواب سعی بخاری میں انہیں نے کہا ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ ہم تجربے کی وجہ سے مانیں گے جربنا جربا یو جرب یہ جو لفظ تجربہ ہے عربی کا ہے ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ آپ کی زبان کے بارے میں ہمیں آج تک جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہوا کہ اس زبان سے بھی جھوٹ نکلا ہو ایسا نہیں ہوا تو ہم نے جب آج تک آپ کی زبان جھوٹ نہیں سنا اس ماضی پر نظر کرتے ہوئے ہم مان جائیں گے دیکھے بغیر مانیں گے تو میرے آکھ علیہ السلام نے فرما میرے کہنے پر جب دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر صرف میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرا اللہ تسلیم کر جاؤ یہ وجہ ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد میرے محبوب آپ فرماؤ ان کو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے تو ہی تو ہوا سے شروع ہوتی ہے ہُوَ اللَّهُ أَحَد لیکن سورت ہوا سے نہیں شروع ہوتی سورت قُلْ سے شروع ہوتی ہے تو توحید سے پہلے منصبِ نبوت و رسالت ہے میرے نبی مجھے تو انہوں نے دیکھا نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھا ہے اور گھر بیٹھے بھی آپ کو سچا کہتے ہیں آپ کہو نام اللہ ہے وہ ایک ہے تو پھر یہ مانیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ ہے ساری برعیلویت اور سنیت لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ نبوت اور رسالت اور ناتے ان پہ زور دیا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں رب نے تو سورہ اخلاص میں اور تو آر رہا سورہ اخلاص میں اعلانِ تحید سے پہلے اپنے بندوں کو جدھر متوجہ کیا وہ قُلْ مِنصَبِ نَبُوبَت ہے جو کہ تحید سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں اور دعویٰ کی دلیل سرکار کی ذات ہے وہ لوگ ہماکت میں ہیں جو سرکار کی طرف عیب کی نسبت کر کے سمجھیں کہ ہم تحید بیان کر رہے ہیں دلیل کمزور ہو جائے تو دعویٰ ثابت ہی نہیں ہوتا دلیل میں عیب ہو تو دعویٰ پختہ نہیں ہوتا اللہ احد سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں اور محمد عربی علیہ السلام سے بڑی کوئی دلیل نہیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ دونوں داموں کی ایک ہی دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں اور میرے بارے تم کہتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں میرے بارے میں تم نے مجھے سمجھا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تو سارا مدار یہ اس محول کی ضرورت تھی کہ چالیس سال ہمیں ملیں وہ مان گئے قریب والے تو پھر دور والے مان گئے عرب والے مان گئے تو عجم والے مان گئے اس وقت والے مان گئے تو چودہ سدیاں بعد والے مان گئے تو یہ تو وہ چالیس سال کا فائدہ ظاہر ہوا وہاں بھی اور آگے پھر پوری کائنات میں ورنہ ہمارے آقا علیہ السلام تو پہلے دن ہی اگر اعلان کر دیتے تو کوئی کمی نہیں تھی رب نے تیاری مکمل کروا کے بھیجا تھا امام امام تقی و دین سبکی نے اس کی ایک مثال لکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں امام کی یہ مثال سن کر کوئی بندہ کتنا ہی منکر کیوں نہ ہو حال میں ارواح والی نبوت کا اور ملاد النبی کے وقت ولادت بھی نبی تھے اگر وہ اپنے سینے کے بٹن کھول کے کمیس کے نہیں سینے کے اگر وہ یہ مثال سن لے تو اسے یقیناً روشنی ملے گی اور یہ جب ابن تیمیہ یہ پرپاگنڈا کر رہا تھا کہ بوقت ولادت نبی نہیں تھے نبی چالیس سال کے بعد بنے اس وقت امام تقی و دین سبکی رحمت اللہ انہوں نے اپنے فتاوہ سبکی کے اندر اس چیز کو لکھا کونسا فتاوہ سبکی کسکوالا کا مثال کیا ہے آپ کہتے ہیں یوں سمجھو اب پہلے صرف آپ نے مثال کی طرف دیان رکھنا ہے اور آگے مسئلہ مثال سے کروڑ درجہ اونچا ہے وہاں کوئی تشبیح نہیں صرف سمجھانے کے لیے وقالت ایک ہوتی ہے ایک بندہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کسی کام کے لیے کہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں میری طرف سے تجھے مکمل اختیار ہے امام تقیدین کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بچی کی شادی کے زلزلہ میں کسی کو وکیل بنا دیا کہ یہ ہماری کفو ہے یہ ہماری برادری ہے اور تم میری طرف سے وکیل ہو اس برادری کا رشتہ مل جا تو تم میری بچی کی شادی کر دو میں نے تجھے اپنا وکیل بنایا اب اس بندے نے رشتہ کی تلاش شروع کی ہو سکتا ہے دس دن کے بعد رشتہ مل جائے ہو سکتا ہے دس سال لگ جائیں اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو وکیل ہے ابھی وکیل بنا نہیں وکیل بنے گا پھر شادی ہوگی وکیل تو اس وقت بھی سو فی ست اختیارات رکھتا ہے لیکن تاخیر اس لئے ہو رہی ہے کہ آگے کف نہیں مل رہی اب کف نہ ملنا وکیل میں تو کوئی کمی نہیں وکیل تو پورا پاور فول وکیل تو اس وقت بھی حقیقتا وکیل ہے لیکن آگے کف برادری یوں شرط تھی وہ جا سے ہوئی ہے تو امام تقیی دین سبکی نے کہا سرکار تو وہ وقت ولادت بھی نبی تھے اور یہ چالیس سال لگے ہیں اس لئے کہ پہچاننے والوں میں کمی تھی ان کی صلاحیتیں ان کو بڑھانا تھا ان کو اس سلسلہ میں تربیت کرنی تھی ان کی اس سلسلہ کے اندر سوچ لائی جا رہی تھی سرکار تو اس وقت بھی حقیقی نبی تھے جب دنیا میں رون کا فروز ہوئے اس سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے بھی حقیقی نبی تھے لیکن یہ جو دنیا میں آنے کے بعد اتنا وقت لگ گیا تو وہ وقت اس لئے تھا کہ یہ جن جائیں چونکہ نبو وطاقری ہے اب وہ پہلے والا قانون نہیں ہوگا کہ فورا آیت دکھاؤ نہیں مانتے تو جلا کے راکھ کرو چونکہ اب وہ قانون بدل گیا تھا اب جنہوں نے نہیں مارا نہیں مانا تو ان کو بھی رب نے اور طریقے سے مروایا بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ جب ہمارے آق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حالت رکوع میں تھے اور کعبات اللہ کے ساتھ نماز ہو رہی تھی مکی زندگی تھی اور ابو جال اور یہ سارے بدماش منحوس ملعون بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ فلان قبیلے کی اونٹنی زبا ہوئی ہے چلو اس کی بچے دانی اٹھا کے لے آؤ جب یہ رکوع میں جائیں ان کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دو انہوں نے ایسا کیا بخاری شریف میں ہے اور جب ایسا کیا تو دانت نکال رہے تھے ہنس رہے تھے بہت ہے کہ پیغمبر کی اونٹنی کی کوئی توہین کرے تو قرآن کہتا ہے فَدَمْ دَمْ عَلَحِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْ بِهِمْ فَسَوَّهَا اللہ کا عذاب دم دم کرتا آگیا ادھر ناقات اللہ ہے اور ادھر حبیب اللہ ہے حبیب اللہ کی اتنی ماز اللہ توہین ہو رہی ہے اور وہ بھی حالت نماز میں اور وہ بھی کعبہ کے ساتھ اور اللہ بھی کامل قدرتوں والا ہے نہیں یہ نہیں ہے کہ پہلے زمان میں تو بہت پاور کھل تھا اور اب ماز اللہ وہ قدرتیں نہیں رہی رب نے کن کہنا تھا ان سب نے بندر بن جانا تھا یا زمین میں دھنس جانا تھا یا جل کے راک ہو جانا تھا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا حالانکہ سب سے بڑے حبیب کے دشمن تھے غصہ سب سے زیادہ ان پر تھا نے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں سے مروائیں گے تا کہ ایک طرف عاشقوں کا سینہ تھنڈا ہو بجلی سے مرے تو اتنا تھنڈا نہیں ہوگا جتنا ہاتھوں سے سر کٹیں گے تو ان کا سر کٹے گا تو سینہ تھنڈا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جب مریں گے تو دیکھنے والوں کو عبرت آئے گی انہی میں سے پھر کوئی جھنڈا مقام نبوت کا لے کے کھڑا ہو جائے گا یہ ابو جال ہے بدر میں صحابہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کٹیں گے تو سینے بھی تھنڈے ہوں گے اور اس کی نسل کا اکرمہ غلام نبی بن کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اسی محول سے گواہ آگے لے جانے ہیں کہ جو کہے میں نے سرکار کو مسکراتا دیکھا کوئی کہے میں نے اٹھتا دیکھا سرکار کو کوئی کہے میں نے ایک لفظ سنا کوئی کہے میں نے دس ہزار سنی یہ جو امت کے پاس لاکھوں حدیثیں آگے جانی تھی اگر سارے وہیں جلا کے ڈھیر کر دیے جاتے تو کافلہ ختم نبوت کا نہ چلتا تو رب زل جلال کی یہ حکمت تھی کہ یہ سارے ایسے نہیں مار دینے جیسے پہلے مارے جاتے تھے حساب سے مریں گے جو بھاگیں گے تو ان کو سوچ آئے گی کہ یہ بدر میں محمد عربی کے رب کے فرشتے بھی مدد کرنے آئے اور ہمارے بد تو خود نہیں پہنچے ان کے اللہ کے بندے بھی مدد کو آگئے اور جنہیں ہم پوچھتے ہیں وہ خود بھی نہیں آئے تو پھر ہم کسے پوچھتے ہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں ان بدوں کو ترق کرنا چاہیے تو اس بنیاد پر یہ سارے معاملات تدریج ہوئے کیونکہ معاملہ تھا آخری امت کا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے کھلنا نہیں تھا پتہ نہیں چلنا تھا کہ رب راضی ہو رہا ہے نراض ہو پہلے تو ایک نبی گئے دوسرے آئے وہ گئے تیسرے آئے تازہ عرش رابطہ ہے کہ قوم نے تم نے فلان کام کیا رب نراض ہو گیا اب یہ کام کرو لیکن اب دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا تھا تو پھر لوگ ایسے ہونے چاہیئے ذہین بھی چوٹی کے ہوں امین بھی چوٹی کے ہوں اور دلیر بھی چوٹی کے ہوں کہ قیامت تک یعنی سب سے پہلا تو میرٹ ایسے حابہ اور اہل بیعت کا رضی اللہ تعالی کہ صحابہ ایسے ہوں کہ جو حافظہ بڑا ان کا تیز ہو قرآن کی کوئی آیت تو کیا محبوب کے فرمان ان کا کوئی لفظ بھی نہ بھولنے پائیں اللہ کی کتاب تو کیا نبی کا ہر خطاب بھی یاد رکھیں اتنا ان کو شوق ہو اور پھر آگے پورا زمانہ اگرچہ مقابل میں کھڑا ہو جائے وہ جان تو دے دے مگر سرکار کی ایک حرف کبھی سودا نہ ہونے دے اس بیس پر یہ امت اس انداز میں آگے چلی اور یہ سب سے پہلے چالیس سال دے کر رب زلجلال نے ماحول میں پختگی پیدا کی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے آپ کو چونکہ دوسری جگہ اجتماع میں پہنچنا ہے اس کتاب میں وہ حدیث ہے جو مخالفین ابن تیمیہ سے لے کر جنہوں نے بھی وہ حدیث مطا واجبت لکن نبوہ پر بحث کی تو ایک بہانہ بناتے رہے اس کے لفظ انہوں نے وہ بہانہ بھی ختم کر دیا اور یہ ان کی اپروچ میں نہیں تھی لیکن ہے ان سے پہلے کے اماموں کی یہ کتاب اس سننہ امام ابو بکر ابن ابی آسم جن کی تاریخ وفات ہے دو سو ستہ سی ہجری اور پھر جو حدیث ہے اس کے سارے ساری اس کی برانچیں استاز شاگیر سب کچھ وہ فائنل ہے کہ بڑے بڑے اماموں نے اس حدیث کو سند کے لحاظ سے بھی صحی قرار دیا ہے اور اس میں لفظ استعمال جو ہوا ہے کیونکہ کہیں تا مطا کتب تا نبی آپ کو نبی کب لکھا گیا مطا ارسل تا نبی آپ کو نبی بنا کے کب بھیجا گیا تو آگے پھر بوئے سال الاربائین چالیس سال کی عمر ست آیا اور چالیس سال پر آیا تو پھر پہلے نبی نہیں تھے چالیس سال کے بعد بنے تو یہاں وہ جو تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے کی نبوت ہے وہاں بھی سرکار نے لفظ بیست ہی استعمال فرما دیا ہے اس کے اندر اس حدیث کی الفاظ یہ ہیں کہ حدیث نمبر چار سو بیس ہے چیابی کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مت بعست نبی مت بعست نبی آپ بحیثیت نبی مبعوث کب ہوئے مت بعست نبی اب کتبت یا وہ ساری تعویلیں اللہ کے علم میں اس کی کوئی گنجاش ہی نہیں بچتی مت بعست نبی آپ کو بحیثیت نبی مبعوث کب کیا گیا تو سرکار فرماتے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی رب نے مجھے بحیثیت نبی اس وقت ہی مبعوث فرما دیا تھا مبعوث کا لفظ اب یہ عالم اربا میں سرکار کو جو نبوت ملی اس پر بولا گیا اور لفظ مبعوث ہے اور اس کے بارے میں آئیمہ نے اس حدیث کی سند کو بلکل قریر کیا اور یہ ہے خصوصیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نبیوں کی نبوت بعد کی ہے ہمارے آقا علیہ وسلم کی نبوت سب سے پہلے کی ہے لیکن دنیا میں اس نبوت کی آقام جو رائج ہوئے تو وہ سارے نبیوں کے بعد میں رائج ہوئے آپ سب سے آخر میں دنیا میں بحثیت نبی بھیجے گئے آپ کی ولادت کے بعد کسی نبی کی کوئی ولادت نہیں ہو سکتی آپ بحثیت نبی سب سے آخر میں پیدا ہوئے لہذا ختم نبوت میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اولیت مصطفی بحثیت نبوت صرف تخلیق میں نہیں بحثیت نبوت جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہے اور یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان لوگوں سے بارہ نبی شریف سے بعد ملاد برداشت نہیں ہو رہا اور یہاں تو بارہ سے پہلے کئی صدیوں کا ملاد بھی ہے ولادت سے پہلے صدیوں میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے اپنا ملاد بیان کیا سند صحیح کے ساتھ یہ شان ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ سب سے آخری دین کا کمال ہے کہ رب زل جلال نے پہلوں کو آکام دیئے وقت وقت کے لیکن ہمیں دین دیا ہمیشہ والا جس میں کوئی کمی نہیں جس کے اندر سب کچھ ہے ہر صدی کے لحاظ سے اور یہ فیض جانے سے واپس چلا جاتا تو پھر تو بہت بڑا سوگ منانا چاہیے تھا لیکن آج بھی جو دل میں روشنی ہے ایمان کی یہ اسی تیبہ کے چاند کی چاند نہیں ہے کہ جو بارہ ربی علیہ شریف کو دنیا میں رون و کفروز ہوئے لہذا ہمارے آقا علیہ سلام کی آمد یہ مستقل عید ہے قیامت تک کے لیے اور اس کے زیر سایہ امت اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين